اور بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کی بڑی جانکاری بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں کھاٹو شیام جی بھگدر ماملے میں سب سے بڑا اپ ڈیٹ آپ کو اس وقت دیتے ہیں مندر کمیٹی پر غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج ہوا ہے بلوک کانگریس ادھیاکش رام دیو نے درج کرا ہے ماملہ کیس درج ہونے کے بعد پولیس نے کاروائی کی ہے مندر کمیٹی کے پڑی دکاریوں پر ہراست میں لیا گیا ہے کیس درج ہوا ہے کھاٹو شیام جی میں بھگدر کا ماملہ تھا جہاں بڑا اپ ڈیٹ اس وقت آپ کو دے رہے ہیں مندر کمیٹی پر غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج کیا گیا ہے بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں نامزد پڑی دکاریوں کو پولیس نے ہراست میں بھی لیا ہے تو ماملے میں پولیس پڑی دکاریوں سے پوشتاج کر رہی ہے کھاٹو شیام جی میں بھگدر کا یہ ماملہ ہے جہاں بڑا اپ ڈیٹ سامنا آ رہا ہے مندر کمیٹی پر غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج ہوا ہے پولیس نے کمیٹی کے پڑی دکاریوں کو ہراست میں لیا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے نامزد پڑی دکاریوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے ماملے میں پولیس پڑی دکاریوں سے پوشتاج کر رہی ہے کھاٹو شیام جی میں بھگدر کا یہ ماملہ ہے جہاں بڑا ڈیٹ آپ کو لگتار ہم دے رہے ہیں مندر کمیٹی پر غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج کیا گیا ہے بڑی جانکاریں اس وقت آپ کو دے رہے ہیں جہاں نامزد پڑی دکاریوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے ماملے میں پولیس پڑی دکاریوں سے پوشتاج کر رہی ہے کھاٹو شیام جی بھگدر ماملے میں سب سے بڑا ڈیٹ اس وقت آپ کو دے رہے ہیں نامزد پڑی دکاریوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے یہ بڑی جانکاری ماملے میں پولیس پڑی دکاریوں سے پوشتاج کر رہی ہے کھاٹو شیام جی بھگدر ماملے میں سب سے بڑا ڈیٹ مندر کمیٹی پر غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج ہوا ہے پولیس نے کمیٹی کے پڑی دکاریوں کو ہراست میں لیا ہے یہ بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں نامزد پڑی دکاریوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے ماملے میں پولیس پڑی دکاریوں سے پوشتاج کر رہی ہے ان کو ہراست میں لیا گیا ہے مندر کمیٹی پر غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج ہوا ہے پولیس نے کمیٹی کے پڑی دکاریوں کو ہراست میں بھی لیا ہے یہ بڑی اپڈیٹ اس وقت آپ کو دے رہے ہیں بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں تو نامزد پڑی دکاریوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے ماملے میں پولیس پڑی دکاریوں سے پوشتاج کر رہی ہے یہ بڑی جانکاری خاتو شیام جی بھگدر ماملے میں سب سے بڑا اپ ڈیٹ اس وقت سامنے آ رہا ہے مندر کمیٹی پر غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج ہوا ہے پولیس نے کمیٹی کے پڑی دکاریوں کو ہراست میں لیا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے رہے ہیں نامزد پڑی دکاریوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے ماملے میں پولیس پڑی دکاریوں سے پوشتاج کر رہی ہے خاتو شیام جی بھگدر ماملے میں سب سے بڑا اپ ڈیٹ اس وقت سامنے آ رہا ہے مندر کمیٹی پر غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج ہوا ہے پولیس نے کمیٹی کے پڑی دکاریوں کو ہراست میں لیا ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت آپ کو دے رہے ہیں نامزد پڑی دکاریوں کو ہراست میں لیا گیا ہے ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے پولیس نے کمیٹی کے پڑی دکاریوں کو ہراست میں لیا ہے اور ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے اس پورے ماملے میں نامزد پڑی دکاریوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے اور ان سے پوشتاج بھی کی جا رہی ہے ماملے میں پولیس پڑی دکاریوں سے پوشتاج کر رہی ہے یہ بڑا اپ ڈیٹ خاتو شیام جی بھگدر ماملے میں آپ کو اس وقت دے رہے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمجھتا گرداری سونی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں گرداری کیا جانکاری جس طرح سے کھاٹو شیام جی میں جو بھگدر مچے تھی اس کے بعد نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں اور اسی کڑی میں اب جو پدرکاری ہیں ان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اور غیردارتن ہتیہ کا اوناندہ ہے کیا پوچھتا اچ کی جا رہی ہے ان سے کیا کچھ سامنا رہا ہے باہر نکل کر بلکل حیدر بتانا چاہوں گا کہ جو سوموار کو ایک دکھت گھٹنا کھاٹو شیام جی میں گھٹتی تین محلو چھردالوں کی موت ہوئی تھی اس کے بعد میں لگاتار ایک سے جو پیج وہ کھل رہے ہیں مندر کمیٹی کے خلاف بلوک کونگریس ادیق کے جو پدرادی کا رہی ہے اس نے معاملہ درج کروایا تھا رام دیشوی کونکھر نے گیر ادازتان ہتیا کا معاملہ درج کروایا تھا اور معاملہ درج ہونے کے بعد میں داتا رام گرڈیس و سی آئی مدن کڑواسرا ان کو جانت سوپی گئی تھی اور آج سی آئی مدن کڑواسرا نے کاروائی کرتے ہوئے پانچ پدادی کاری مندر کمیٹی کے جو نام جب تھے اس معاملے میں ان کو حراست ملی ہے اور معاملے کو لے کر ان سے پوستاج کی جا رہی ہے بلکل تو بابلے کو لے کر پوستاج گرداری کی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے بھگدڑ کا معاملہ لگاتار ہائلائٹ سوا اور جس طرح سے پولیس اس پورے معاملے پر نظر بنایا ہوئے ہیں تو کیا کچھ باہر نکل کر آ رہا ہے جن سے پوستاج کی جا رہی ہے کیا پورا معاملہ ہے کیسے یہ بھگدڑ مچی کہاں کس کی کمی رہی جی بلکل میں بتانا چاہوں گا کہ اپنے انڈیا ٹیم کی انڈیا نیوز کی ٹیم کی جو انیویسٹیگیشن آپ نے جو کی ہے چینل کے مادم سے کی ہے لوگوں سے جاننا ہے شیشی ٹیل کیمریز دیکھیں اس سے یہی نکڑ کے سامنے آ رہا ہے کہ جو مندر کمیٹی ہے اسی کی لاپروے سامنے بتایا جاری ہے حالانکہ عدیقاری کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے کیونکہ عدیقاریوں نے پہلے پانس تاری کو میٹنگ بلائی تھی اس بھیڑ کو لے کر کے اور آدیس دیا گیا تھا کہ مندر کو رویوار دو آدھشی اور ایک آدھشی کو سوئیز گھنٹے کھلا رکھنا ہے لیکن اس آدیس کے باوجود مندر کمیٹی نے مندر کے دوار بند رکھے جس کی وجہ سے یہ بگدڑ مچی بلکہ تو مندر کمیٹی کی کہیں نہ کہیں گمی نظر آ رہی ہے اور اسی لئے مندر کمیٹی نے کے خلاف یہ معاملہ درج ہوا ہے غیر ارادتاً ہتیا کا اور انساء رب پوز تارچ کی جا رہی ہے کتنے لوگوں کو حراست میں اب تک پہدادکاریوں کو لیا گیا ہے پہدادکاری نامجد ہیں جو مندر کمیٹی کے عدیقش منتری کوسا دیکش جتنے پانچ تدسٹے ہیں جس میں مندر کمیٹی کے عدیقش ارادتاہ پر سنگھ چوہان ہے پراتاف سنگھ چوہان شام سنگھ چوہان کالو سنگھ چوہان اور بھاؤانی شنگ چوہان ان پنچوں کو پولیس نے پوستاج کے لیے ہراست میں لیا ہے تو پنچوں کو پولیس نے ہراست میں لیا ہے اور ان سے پوستاج کی جا رہی ہے اور اب اس پورے معاملے میں جس طرح سے بلوگ کانگریس سدھیاکش رامدیو نے یہ کیس درچ کرایا ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر جی بلکل رامدیو شنگ کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے جو معاملہ درچ کرایا ہے وہ بلکل مندر کمیٹی کی ہی گلتی انہوں نے بتائی ہے لوگ بھی آس پاس کے لوگوں کا بھی کہنا ہے اور اس کو لے کر کہ انہوں نے آندولن بھی کیا تھا مندر کمیٹی کے بعد درنے پر بھی بیٹھے تھے مندر کمیٹی کے خلاف جو عویبستہ ہیں ان کے خلاف بھی نارے با جی کرتے ہوئے دھنہ دیا گیا تھا اور لگتار مندر کمیٹی کی ہی اس معاملے میں کمیہ نظر آ رہی ہے اور ان پر آروپ لگائے جا رہے ہیں مندر کمیٹی کی کمیہ نظر آ رہی ہیں لیکن جس طرح سے گردھاری اب اس پورے معاملے میں کیس درج ہو گیا ہے اور پوری کمی مندر کمیٹی کی سامنا آ رہی ہے اب ان لوگوں سے پوستاج بھی کی جا رہی ہے تو کیا یہ پورا معاملہ ہے اگر مندر کمیٹی کہیں سٹرونگ ہوتی کہیں پوری ترقیقے سے مستعدی دکھاتی تو جن لوگوں کی جان چلی گئی ہے بچ سکتی تھی جی بلکل بتانا کہوں گا کہ جس پرکار سے پرساسن نے پہنس تاریخ کو بیٹھا کائی جیت کر کے اور اس میں بھیڑ کو دیکھتے ہو گمبیرتہ دکھائی تھی آدیس زاری کیے تھے کئی ذکے بیریکیٹنگ کرنے کے نردیس جیتے بیریکیٹنگ کی بھی گئی تھی اور مندر کمیٹی کو سکت نردیس ہے کہ تین دیوست ربیوار اور ایکہ دشی دوہ دشی کو چوئیس گھنٹے مندر کے پٹ کھولے رکھنے ہیں تاکہ بھیڑ آرام سے جو لوگ آرام سے درشن کر سکے کسی پرکار سے کوئی امیبستہ نہ ہو لیکن اس کے باوجود مندر کمیٹی نے لاپروائی بڑھتی اور مندر کے گیٹ بند کرنے کی جو سوچنا ہے انہوں نے وہ پولیس کو بھی نہیں دی تو یہ لاپروائی مندر کمیٹی کی اور سے ہی ابھی سامنے آ رہی ہے بلکہ مندر کمیٹی کی لاپروائی سامنے آ رہی ہے اور گردھاری جسران سے مندر کمیٹی پر تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور بلوگ کانگریس ادیش رامدیو نے جو معاملہ درج کرایا ہے اب اس پورے معاملے میں گرفتاری ہو چکی ہے پوستاج کی جا رہی ہے سب سے اہم یہی ہوگا کہ کون اپرادی ہے وہ سب سامنے آئے گا اور کھل کر یہ پوری جو پرکریہ ہے وہ ٹی وی پر ہم دکھائیں گے چل یہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لیے تمام جانکاری ہم تک پہنچو آنے کے لیے گردھاری